موسیقی 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 اسلام علیکم آج کراچی ایڈیٹرز کلپ کی طرف سے حاضر ہیں سرنامہ کلام بنائیں گے قرآن مجید کی جو سورہ ہے 57 سورہ سورہ حدیث اور اس کی آیت نمبر ہے 25 اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح و روشن موجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی طرازوں نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم ہی نے لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے بے شک خدا بہت زبردست غالب ہے یہ سورہ میں نے اس لئے پڑھی کہ آج ہم جیولوجی کی بھی بات کریں گے توڑی سی ساتھ میکری گلچہ کی بھی بات کریں گے جیولوجی دراصل ارضیات کا علم ہے اس میں زمین سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں ماتنیات وغیرہ نمک ہو گئیں کوئلہ ہو گیا خیمتی پتھر ہو گئی جو جیلری میں استعمال کیے جاتے ہیں دھانتے ہو گئیں گیس ہو گئی اور تیل ہو گیا تو دھانتوں میں لوہے کا تذکرہ ہم نے یہاں پہ کیا لوہا جو ہے وہ حضرت عاود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کیا تھا اور وہ لوہے سے زرہیں بناتے تھے اور لوہے سے بہت ساری چیزیں بناتے تھے انہیں سیل آؤٹ کرتے تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایگری کلچر بھی چرواہے بھی تھے وہ شپرڈ تھے وہ اور ڈیوٹ کے نام سے دوسری جو ہولی بکس ہیں ان کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے پروفیٹ ڈیوٹ کے نام سے حضرت عاود علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دولہ سے نوازہ تھا کہ لوہے کو نرم کیا تھا زمین سے تعلق زمین سے چیزیں نکالی جائیں جن سے نفع حاصل کرنے کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو جب ہم ایگری کلچر کی بات کرتے ہیں کہ وہ چرواہے بھی تھے تو ایگری کلچر میں ہمارے پاس جو ایگری کلچر کی سب ڈیویجن ہے سب انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے پاس بہت سارے آ جاتی ہیں کیونکہ ایگری کلچر جو ہے وہ نبیوں کا محبوب پیشہ بھی رہا ہے اب اس سے کون کون سی سب انڈسٹریز ہمارے پاس آتی ہے ایک تو خود ایگری کلچر ہے جس میں سبزیاں ہو گئیں پھل ہو گئیں یہ چیزیں ہیں جو عام طور پر مینلی ایگری کلچر کا حصہ سمجھ جاتی ہیں سیکنڈ جو چیز ہمارے سامنے آتی وہ کیٹل فارمنگ ہے کیٹل فارمنگ ایگری کلچر کا ہی حصہ ہے اور یہ جو ہے یہ گوشت کے پر پیزنس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے اوپر خود ایک بہت بڑا پروگرام کیا جا سکتا ہے صرف کیٹل فارمنگ کے اوپر اچھا پولٹری جو ہے وہ گھروں کا حصہ تھی پہلے بھی اور ابھی بھی بہت سارے گھروں کا حصہ ہے تو پولٹری بھی ایگری کلچر سے ہی ریلیٹڈ ہے اس کی سب انڈسٹری ہے جو یہاں سے نکلتی ہے اچھا اس کے بعد کا پینٹنگ آتی ہے یعنی وہ بھی کھیتوں سے جو لکڑی وغیرہ حاصل کی جاتی ہے لکڑیوں کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں درخت وغیرہ اور ان سے لکڑی جو ہے وہ استعمال میں آتی ہے فرنیچر بنانے کے اور ڈیفرنٹ پرپسز میں یوز ہوتی ہے جو ہمارے لاسانی وڈ وغیرہ بنتی ہے اس کا برادہ حاصل کیا جاتا اس کو کیامنکلز وغیرہ سے گزارا جاتا اور اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو کارپینٹنگ کی جو سنت ہے جو انڈسٹری ہے وہ بھی ایگری کلچر کی سب انڈسٹری جو ایگری کلچر کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس سے یہ انڈسٹریز نکلتی جاتی ہیں جو بہت زیادہ گرو کر رہی ہیں یعنی مین جب آگے بات آتی ہے تو وہ ایگری کلچر کی آتی ہے اور اس سے جو یہ ساری انڈسٹریز نکلتی ہیں وہ اس سے نکلتی ہیں کارپینٹنگ کے بعد بات کرتے ہیں چمرے کی سنت کی چمرے یعنی لیدر کی لیدر انڈسٹری جو ہے وہ خود ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے یعنی کیٹل فارمنگ کیٹل فارمنگ سے جب گوشت کے پرپرسز کے لیے کیٹلز جو جانور پالے جاتے ہیں استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد ان کی کھالیں جو ہوتی ہیں ان سے لیدر بنتا ہے یعنی چمرہ چمرہ جو ہوتا ہے لیدر اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں ہینڈ بیکس شیوز پرسز بیلز اور ڈیفرنٹ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیدر انڈسٹری میں بنائی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی پورا ایک پروگرام درکار ہے اس انڈسٹری پر بات کرنے کے لیے تو یہ انڈسٹری جو ہے یہ ایگری کلچر کی سب انڈسٹری ہے اس کے بعد جو آتی ہے وہ فیشریز ہیں فیشریز بھی نبیوں کا پیشہ رہا ہے قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں حضرت یونی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تذکرہ ہے اور نبیوں کے زمانے میں بھی پچھلیوں کے پکڑنے کا اور ڈیفرنٹ باتوں کا مجیدوں سے ریلیٹڈ تذکرے موجود ہیں اچھا کپڑے کی سنجھ جو ہے وہ کارٹن ظاہر ہے کہ ایگری کلچر کا حصہ ہے ایگری کلچر میں کپاس جو لگائی جاتی کپاس کا پودا ہوتا ہے بقاعدہ اور اس سے اس روئی کی طرح کی ہوتی ہے اس کو جو ہے دھاگا بنایا جاتا ہے انڈسٹری میں لاکے اور اس دھاگے سے جو ہے وہ کپڑا بنا جاتا ہے کارٹن جو ہماری بنتی ہے جو کارٹن کے کپڑے ہم لوگ پہنتے ہیں تو وہ کپاس ہے بیسیکلی جو کھیتوں میں اکتی ہے اور اس کپاس کو جو ہے وہ دھاگے کی شکل اور دھاگے کے بعد کپڑے کی شکل دی جاتی ہے پھر اس کو پرنٹ وغیرہ کر کے کارٹن جو ہے یہ استعمال میں جو ہمارے اور پاکستان کی کارٹن جو ہے وہ بہت اچھی کالیٹی کی کارٹن ہوتی ہے اور اگر یہ اس طرف توجہ دی جائے تو پاکستان بہت زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس کارٹن کے شعبے میں جو پچھلے دنوں کرتا تھا پیچ میں کچھ ایسے مسائل آ گئے جس کی وجہ سے یہ سنت تھوڑی ڈاؤن ہو گئی لیکن اگر پھر اس طرف توجہ دی جائے تو انشاءاللہ پاکستان پیچھے نہیں رہے گا جتنی پاکستان کے پاس جو ہے وہ پوٹینچیل جو ہے کارٹن پروڈیوز کرنے کا وہ موجود ہے تو یہ اگری کلچر سے ریلیٹڈ سنت ہو گئی کارٹن انڈسٹری اچھا کارٹن انڈسٹری کے بعد جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہم دیری پارمنگ کے اوپر دیری پارمنگ جو ہے یہ خود جو ہے کیٹل فارمنگ سے ریلیٹڈ ہے ظاہر ہے کہ دودھ جو حاصل کیا جاتا ہے وہ بہت بڑی مقدار میں ہمارے پاس سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے اگر اس دودھ کو ہم صحیح سٹور کرنے کے بعد پورڈر کے دودھ کی شکل میں چینج کر لیں یا اس کو اس طرح سے پیک کر کے جو ہے وہ باہر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں انٹرنیشنل لوکل مارکٹس میں اور انٹرنیشنل مارکٹس میں تو بہت زیادہ منافع کمائے آ جا سکتا ہے تو اور دوسرے بنی ہوئی دوسری چیزیں جو ہیں گھی مکن تیل وغیرہ جو اسے ہیں دہی یہ ساری چیزیں جو ہیں پنیر بنتی ہے بہت ساری چیزیں دوسرے دیری فارمنگ میں آ جاتی ہیں تو یہ جو دیری انڈسٹری ہے یہ ظاہر ہے کہ کیٹل فارمنگ کی سب انڈسٹری ہے تو اگری کلچر سے ریلیٹڈ جو اس انڈسٹری کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو یہ باتیں آپ نے نوچ کی کہ صرف اگری کلچر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کتنی انڈسٹری جو ہیں وہ بابستہ ہیں جو پوری پاکستان جس پہ بیس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے پر کہ ہماری جو کنجری ہے وہ اگری کلچرل کنجری ہے ہمارا جو اٹموسفیر ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اگری کلچر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو دھوپ پروائیٹ کی جو اٹموسفیر پروائیٹ کیا چاروں مہینوں میں اس میں گروت چیزوں کی جا سکتی ہے اور ان سے منافع کم آیا جا سکتا ہے اچھا جو پاکستان میں جو چیزیں پروڈیوز ہو رہی ہیں اگری کلچر کی وہ پرانے طریقے استعمال ہو رہے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے انبیاء کے زمانے سے جو طریقے چلے آ رہے تھے وہی طریقے پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں تو ایک زمانے تک تو یہ سمجھا جاتا رہا کہ پاکستان بہت بیک ورڈ کنٹری ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ وہی پرانے طریقے استعمال ہو رہے ہیں جو انبیاء کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہتی پلس پوائنٹ ہے یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان جن طریقوں سے فارمنگ کر رہا ہے اس کو اورگینک فارمنگ کا نام دیا گیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہاں پہ سرٹیفیکیشنز ہو رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں مشینز آ گئی تھی وہاں جو چیزیں پروڈیوز کی جارہی تھیں وہ سینٹھیک طریقے سے یعنی آرٹیفیشلی چیزیں پروڈیوز کی جارہی تھیں اور جب سائیڈ افیکس ان چیزوں کے استعمال کے بعد سامنے آئے تو بیل آخر دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی سائنٹسٹ اور جو ہیلس ریلیٹیڈ شو گئی ہیں وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے پروڈیوز کرنے کا وہ بہترین طریقہ ہے انسان کی صحت کے لیے اور اس طریقے کو انہوں نے آرگینک میتھڈز کا نام دیا ہے آرگینک میتھڈز کی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اشیاء پروڈیوز کی جاتی ہیں اور بڑے مہنگے داموں ان کی ڈیمینڈ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کیونکہ زیادہ تر کنٹریز ہیں وہ سنتیٹک طریقہ سے استعمال کر رہی ہیں اور وہ سسے داموں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں چیزیں مگر وہی کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریفیر کر رہے ہیں آرگینک چیزوں کو تو یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر یہ بات سامنے آئی ہے بہت ہی زبردست بات ہے پاکستان کے لیے بڑی ہی پوزیٹیو تو راگیا سرٹیفیکیشنز حاصل کرنے کا مسئلہ تو اس کے لیے تھوڑی سے کوچش اور محنت کی ضرورت ہے کہ وہ سرٹیفیکیشنز اگر پاکستان حاصل کر لے تو اس کے بعد چیزیں تو وہ آرگینک میتھرز پہ ہی بنا رہا ہے جو پریڈیوز کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں اچھا اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ایریگیشن ایریگیشن کا جو ایک مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ضرور موجود ہے کہ پانی جو ہے وہ پہنچایا جائے کھیتوں تک تو اس کے لیے سولر پینلز کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں اگر دوسرے طریقوں سے جو بہت زیادہ انویسٹ کر کے خرچہ کر کے پانی حاصل کیا جاتا ہے ان سب سے بہتر جو ہے وہ سولر پینلز کو سمجھا جا رہا ہے یہ ایک سستہ خرچہ ہے کیونکہ دھوپ پاکستان میں بے تہاشا ہوتی ہے اور اس دھوپ کو استعمال کر کے اگر اس سے جو ہے وہ اس کے تھوڑھ جو ہے وہ ویلس ٹیوب ویلس وغیرہ لگائی جائے ان کو چلایا جائے اور پانی کھیتوں تک پہنچایا جائے تو یہ اچھا جو لوکل جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری زمین ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ اگر وہ ایکریکلچر کے یوز میں لے آئیں تو ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گی کہ وہ کوشش کریں وہ کوشش کریں وہ تھوڑی سی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور فائننشل انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاس جو زمین ہیں ان کو وہ اگریکلچر کے لیے یوز کریں اور اگریکلچر کے لیے یوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا مطلب ہماری کنٹری اتنی اچھی ہے انس کا ایٹموسفیر اتنا اچھا ہے کہ اور ان کو جو فارمر ہے وہ ان کو بہت آسانی سے ہاتھ آ جائے گا اس پاس سے ہی اور ہمارا جو فارمر ہے وہ بہت نالجیبل فارمر ہے ہارڈ ورکنگ بہت ہے اور بہت آسانی سے محصر آ جاتا ہے جبکہ جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں کے جو فارمرز ہیں وہ پیسہ بہت زیادہ لیتے ہیں یعنی وہ کوسلی بہت پڑھتے ہیں وہ فارمرز جو ہیں جبکہ ہمارے اگر فارمرز جو ہے وہ اتنا زیادہ کوسلی نہیں پڑھتا وہ ایک بہت ہی فیوریبل جو بات ہے ریسورسز کے حوالے سے جو ریسورسز ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کے لیے چار ریسورسز لینڈ لیبر اور مانی اور میتھڈز وغیرہ جو ہیں یہ جو اور لینڈ تو آپ کے پاس آلڑی ہوگی اور اس پہ جو لیبر آپ کو ملے گا وہ کوسلی نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو بات ہے پاکستانی پاکستانیوں کے لیے اور جو جو ہارڈ ورکنگ بھی ہوتا اس کو تھوڑا سا انسینٹیف دے کے تھوڑا موڈیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے گا تو یہ سولر پینلز کے حوالے سے ہم بات ہوگئی اور ہمارا جو چاول ہے وہ دنیا کے بہترین چاول میں شمار ہوتا ہے اس وقت ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں چاول اور اس پر بھینت کی جائے تو اس کو بہت اس سے بہت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے خاص کر کے چاول کے لیے کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی سولر پینلز بغیرہ کا استعمال کیا جائے اور ایریگیٹ کیا جائے زمین کو اچھا گورنمنٹ کے حوالے سے بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ اگر اس چیز پر توجہ دے کہ ہماری جو خالی پڑی بھی زمینیں فیلحال نہ وہ انڈسٹری پرپسز میں یوز ہو رہی ہیں نہ ان کے اوپر کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کیا سا کوئی کام ہو رہا ہے تو ان زمینوں کو اگر وہ فیلحال ایگری کلچر پرپسز کے لیے استعمال میں لے آئے اور وہ جو ہے وہ لینڈز جو ہے اپنی وہ نالجبل فارمر کو دے دے کام کرنے کے لیے اور کچھ انسینٹیوز کے ساتھ تو بڑا ایک فائدہ مند بات ہے لوکلی بھی پاکستان کے لیے اور انٹرنیشنلی بھی کہ ہمارے ہم جو وہ فارمنگ ہوگی اور آرگینک میترز پر فارمنگ ہوگی تو اس سے پاکستان بڑا ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے بیلنس آف پیمنٹ بیلنس آف ٹریڈ وغیرہ کے جو مسائل ہیں قرضے ہمارے پاس وہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں تو اس طرف تھوڑی توجہ دے لیں پاکستان تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیچھے رہ جائیں انشاءاللہ ہماری راہیں جو ہیں وہ بہت روشن ہیں تو جو دو تین جگہوں پہ جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ جو جگہیں ہیں وہ ہیں سٹوریج یعنی ہمارا سٹوریج ہے اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے مثلا اگریکلچر کی جب پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے تو اس کو سٹور کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو مارکٹ تک آنے میں جو ہے اس کو اکھٹا کر کے کسی جگہ پہ رکھا جائے سیف کیا جا سکے اور پھر مارکٹ میں لائے آ جا سکے اچھی کنڈیشن میں تاکہ وہ جو ڈیمیج تھوڑی بہت ہو جاتی ہے وہ چیز نہ ہو اور وہ زیادہ فریش کنڈیشن میں مارکٹ میں آ جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی پرائز بھی اسی حساب سے جو ہے وہ لی جا سکتی ہے منافع زیادہ کمایا جا سکتا ہے تو سٹوریج پہ اگر فائنانشل اسٹیوشنز اس طرف توجہ دیں یا جو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لوگ وہ سٹور کرنے کی کوشش کریں وہاں انویسمنٹ کرنے کی کوشش کریں لگانے کی تو وہ زیادہ منافع کما سکتے ہیں ایک سٹوریج کا شعبہ آ گیا دوسرا ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ جو پندرہ دن میں جو مال پہنچ رہا ہے آگری کلچر فارم سے لے کے مارکٹ تک جو ہے وہ اگر دو دن میں ہے یا تین دن میں ہے یا ایک دن میں اگر پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند بات ہوگی کہ وہ اتنی فریش کنڈیشن میں جو ہے وہ مارکٹ میں آ گیا اور اس سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے تو یہ دو شعبے ہیں جن پہ اگر توجہ دے لی جائے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے پرامت ہوں گے باقی رہ گئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی تو وہ تو ایک ضرورت بن گئی ہے آج کل کے دور میں آپ اس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے بھی لوکل مارکٹ سے انٹرنیشنل مارکٹ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے مہارت اسکلز وہ اس کی ضرورت ہے وہ جو بندے اللہ کا قاس کرم ہیں کہ ہمارے پاس ایسے بندے بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کسی بھی طرح جو ہے وہ کسی چیز میں کمی نہیں دی ہے جیولوجی کی سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں بھی پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے نمک کی ہمارے پاس کانے موجود ہیں اس کے علاوہ تھوڑی سی اگر ہم کوشش کر لیں فائننچل انسٹیٹوشنز جو ہے مشینے انڈسٹری وغیرہ لے کے اپنے جائیں تو دیکھیں تو انہیں تیل بھی مل جائے گا اور خیمتی پتھر وغیرہ بھی مل جائیں گے جو بلوجستان کے ایریا میں جو جگہیں ہیں خاص کہ ان کے پر علاہ دہ سے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کہ خیمتی پتھر جو ہے نکالنے کے لئے نکالے جاتے ہیں اور اس کی کتنی ویلیو ہے اور اس طریقے سے جو گیس ہے وہ نکالی جا رہی ہے تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پاکستان اس طرف توجہ ہوتے تو ہم کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور ہم بہت پور امید ہیں اپنی نسلوں سے بس یہ تھوڑی سی نالج دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا قائدنس کی ضرورت ہوتی ان کو پتہ چلتا رہے کہ کہاں انہیں جانا ہے کہاں موف کرنا ہے جیسے کہ غلط چیزوں پر انویسٹ نہ کر لیں ایسی چیزوں ایسی جگہوں پر انویسٹ نہ کر لیں کہ مثلا اگر پانی کھیتوں تک پہنچانے کا کام ہے تو وہ کچھ ایسے چیزیں جگہ پر نہ انویسٹ کر دیں کہ مہاں پیٹرول کے خرچے بڑھ جائیں اور دوسرے خرچے بڑھ جائیں جبکہ سولر پینلز کی آسانی موجود ہے جو سستے خرچے میں دھوپ سے آپ کو توانائی مل رہی اور وہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس طرح کی یہ گائیڈنس جو ہے وہ اگر ملتی رہے وقتن پہ وقتن کہ کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے تو بڑھ ہی ایفیشنٹ میتھر سے یہ میتھر کہلاتا ہے ایفیشنٹ میتھر ایفیشنٹ میتھر یہ ہوتا ہے کہ ہم خرچہ کم سے کم کریں اور منافع زیادہ سے زیادہ کمائیں تو جتنی بھی ہماری چادر ہے وہ دیکھ کر ہم پاؤں پھیلائیں گے تو جو ہے وہ زیادہ خرچے نہیں کرنے پڑیں گے ہمیں تو اور منافع جو ہے پھر اس کا اسی طریقے سے آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے قرضوں سے بھی نجات پاسکیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہتر طور پر اپنی خود ملکی ضروریات بھی لوکل جو ہماری ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر سکیں گے اور نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل بھی ہمارے پاس بہت ساری اپورچنیٹیز موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں انشاءاللہ 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 اجازت چاہیں گے اللہ حافظ